ہم رہتے ہیں سری نگر کے آس پاس اگر کوئی ارتکویک آئے گا آپ کے اس بیلڈنگ میں رہنا پسند کرو گے جس کا سائز کم ہوگا جس کا سائز زیادہ ہوگا جس کا سائز لیکن ہم ہیں سیسمیک زون فائیوم ہیں کہاں پر رہے ہیں سیسمیک زون جیوگرافی میں ہم نے پڑھا ہوگا جب بھی یہاں پر اللہ نہ کرے اگر یہاں پر بونچال آئیں گے ان کی فریکنسی زیادہ بھی ہو سکتی ہے ان کی فریکنسی کیا ہوگی مال جی کہ یہ وہ تال بیلڈنگس ہے یہ وہ شارٹ بیلڈنگس ہے اگر فریکنسی زیادہ ہوگی ہم دیکھیں گے کون سی بیلڈنگس کو زیادہ گرنے کا خطرہ ہے اگر فریکنسی کم ہوگی پھر دیکھیں گے ہم کون سی بیلڈنگس گریں گی یہ دیکھو ایسے ہم چلائیں گے اگر فریکنسی زیادہ ہوگی کون سی بیلڈنگس زیادہ ہل رہی ہیں کونسی بیلڈنگز زیادہ ہر رہی ہیں چھوٹی والی ہر رہی ہیں کونسی are you safe in the small buildings are you safe no اگر بونچال آہستہ آئیں گے اگر ارتکویس آہستہ آئیں گے ان کی فریکنسی کم ہوگی کونسی بیلڈنگز گر رہی ہیں کونسی گر رہی ہیں بڑی والی گر رہی ہیں اب یہ چیز ہمیں کیا illustrate کر رہا ہے مجھے بونچالوں سے کچھ نہیں لینا دینا ہے لیکن یہ چیز ہمیں illustrate کر رہی ہے ہر ایک جو چیز ہوتی ہے اس کی اپنی natural frequency ہوتی ہے vibrate کرنے کے لئے جو depend کرتے ہیں اس کے size پہ چاہے آپ کے پاس کوئی پیڑ ہو چاہے آپ کے پاس کوئی building ہو چاہے آپ کے پاس کوئی tower ہو there are different height جب different height ہوگی تو automatically ان کی natural frequency different ہوتی ہے natural frequency different ہوتی ہے ٹھیک ہے جب natural frequency ان کی different ہوتی ہے تو اگر external جو force ملا اس کی جو frequency ہے اس کے ساتھ match کر گئی تو اس میں resonance ہوتی ہے کیا ہوتی ہے actually اس phenomenon آپ کو کیا کہتے ہیں resonance resonance کس چیز کو اس کے لئے اور activity میں دکھاؤں گا یہاں پر لیکن یہاں پہ آپ یہ سمجھیں گے جب بھی higher frequency ہوگی جتنی کیا ہوگی frequency زیادہ اتنی کون سی شبش اتنی کون سی خطرہ کس کو ہے جس کا size جس کی height کم ہوگی اور جس کی height زیادہ ہوگی اس کو اس وقت خطرہ نہیں ہے اور اس کو کب خطرہ ہے اگر frequency کم ہوگی اگر frequency سمجھ گئی چلے ٹھیک ہے